اسلام علیکم آج پھر حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ عدیل و لوگ کے ساتھ میری نیو آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آج آپ کو دکھاتے ہیں انگوروں کا باغ آج ہم چلتے ہیں انگوروں کے باغ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ انگور کیسے لگے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے آپ کو بہت بڑا باغ دکھاتے ہیں اور وہاں سے لے کے بھی آئیں گے گھر کے لیے کھانے کے لیے اب ہم انگوروں کے باغ میں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں انگوروں کی بیلے ہی بیلے ہیں ان کے درمیان میں چلنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے یہ اوپر جالی لگائی گئی ہے تاکہ کوئی بھی پرندہ اس کے اندر نہ آسکے اور اس کو خراب نہ کر سکے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنے انگور لگے ہوئے ہیں یہ پانچ ایکر ایریا پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے دیلیں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنے پیارے انگور ہیں کلر والے بھی ہیں پکے ہوئے ہیں اور جو ہے یہ پانچ ایکر پہ ہے اور اس میں نا جالی اوپر یہ دیکھیں لگائی گئی ہے تاکہ کوئی بھی پرندہ کوئی جانور نہ سکے اندر سائیڈوں میں بھی لگائی گئی ہے اوپر بھی لگائی گئی ہے ہر طرف سے ہم نے اپنے گھر کے لیے انگور لینے تھے اور یہ دیکھیں ہم فریش انگور لے رہے ہیں تو ان کا آپ کو ریٹ بھی بتائیں گے اس کی جگہ بھی بتائیں گے کہاں سے یہ ملتے ہیں تو یہ ابھی یہ بڑی جو آ رہی ہے اس کے بعد تک آویلیبل ہوں گے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے ملتے ہیں تو جو بیالی سڈہ ہے یعنی کہ ہمارا جو گاؤں ہے یہ وہاں سے ایک کلومیٹر آگے وہاں سے یہ ملتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ڈیرہ بنا ہوا ہے یہاں پہ لوگ رہتے بھی ہیں جو ان کی ان کی حفاظت کرتے ہیں اگر ان کے ریٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک سو روپے کلو یعنی کہ ون ہنڈرڈ روپے کلو ہیں ٹھیک ہے اور بہت سستے ہیں ویسے بزار سے لیں تو بہت مہنگے ملتے ہیں بزار والے جو لوگ ہیں شو والے دکانوں والے وہ بھی در سے ہی لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ بلکل مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں اور فریش بلکل آپ اپنی نگرانی میں یہاں سے فریش لے کے جا سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے میں خود یہاں پہ انگور ہی لینے آیا تھا اپنے کزن کے ساتھ انگور وغیرہ توڑ لیے گئے ہیں تو اب جو ہے ہم اس کو تکڑی کے اوپر کریں گے اس کا وزن کریں گے اب فریش انگوروں کا وزن کرنے لگیں اس کو شاپر میں ڈالا جا رہا ہے شاپر میں ڈالے کے بعد ان کا وزن کیا جائے گا تو میں نے جو ہے تین کلو گرام لینے یعنی کہ دو کلو گرام ایک جگہ پہ اور ایک کلو گرام ایک جگہ پہ اگر کسی کو فریش اور تازہ انگور چاہیے اور بلکو بناسب ریٹ پہ تو ڈسکریپشن میں میرا کنٹیک نمبر دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کر سکتا ہے مجھ سے ہم نے انگور لے لیے ہیں اور اب ہم واپس گھر کی طرف جانے لگے ہیں